بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلیٰ آلہی و صاحبہی اجمائی صحافت پڑھی بھی پڑھائی بھی کی بھی اور اس دوران ایک اصول مد نظر رکھا کہ جب خبر دیں جب کلم اٹھے جب ٹائپ رائٹر کی بورٹ کے اوپر انگلیاں چلے یا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آپ کی پنچنگ کریں کوئی ایسا لفظ اس وقت آپ کی زبان سے کلم سے اور انگلی سے نہیں نکلنا چاہیے جو کہ ملکی مفاد میں نہ ہوں زندگی میں بہت ساری ایسی خبریں روکیں کہ اس وقت اس لمحے کی نزاکت نہیں تھی وہ خبر یا وہ انفرمیشن میرے وطن کے لیے نقصان دے ہو سکتی تھی اور اس کے مفاد کے خلاف جا سکتی تھی اور یہی ایک صحافی کی صحافت کا تقاضہ ہوتا ہے آپ دیکھئے بہت بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ ان ملکوں کی اندر ریپورٹنگ کرنے کے لیے جب اپنا سٹاف بھیجتے ہیں جیسے الجزیرہ ہے الجزیرہ جو ہے وہ پاکستان میں اگر کسی ایونٹ کی کورج کے لیے کسی کو بھیجتا ہے تو وہ اس بات کا احتمام کرتا ہے کہ اس کا تعلق پاکستان اور بھارت یا بنگلہ دیش سے نہ ہو کیونکہ پاکستان بھارت بنگلہ دیش جو پہلے مشرقی پاکستان ہوا کرتا تھا ان کے لوگوں کے آپس میں محبتیں اور عداوتیں ہیں یہ انہیرٹ کرتے ہیں ان محبتوں اور عداوتوں کو اور ان جذبات کے تحت وہ حقائق کو ریپورٹ کرتے ہوئے اپنا لوچس میں فرائی کر سکتے اس لیے اس کو نہ بھیجا جائے یہ جو ہمارے اسامہ بن جوید صاحب ہیں جو کہ الجزیرہ کے ساتھ منسلک ہیں کبھی وہ لیٹن امریکہ پہنچے ہوتے ہیں کبھی وہ کہیں پہنچے ہوتے ہیں ملوہ وہ پاکستان بہت کام آتے ہیں ایک آت دفعہ میرا خیال کسی اسائنمنٹ پہ آئے ہیں اگر آپ نے نوت کیا ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے گزشتہ دن ہو جی ایک واقعہ ہوتا ہے اور وہ واقعہ مجھے سو فیصد ریپورٹ کر دیا جاتا آپ اگر نہر کے اوپر ٹریول کرنے ہوں تو ایک سڑک آتی ہے جس کو ہم ظہور الائی روڑ کہتے ہیں آپ اس سڑک کے اوپر مڑیں تو الٹے ہاتھ کے جیسے ہی نہر سے اترتے ہوئے مڑیں تو الٹے ہاتھ پہ نکر کے اوپر میاں منشا صاحب کی آپ کو ایک بلڈنگ بھی نشات کی نظر آتی ہے اور اس کے آگے جا کے اسی حاج پہ چودری پرویز الائی کا اور چودری شجاعت سین کا گھر بھی ہے پھر اس سے آگے میرا خیال ہے کہ ہمارے دوست عرفان یاور عرفان صاحب کا گھر بھی آتا ہے اگر میری یاد داشت ساتھ دے رہی ہے تو اسی جگہ کے آس پاس ایک ایسے صاحب کا گھر بھی ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی عدالت عزمہ کے اندر لمعہ موجود میں جب میں یہ ویلوگ کر رہا ہوں وہ سینئر موسٹ جج ہیں اور اگر سینئرٹی کا اصول پرویل کیا تو انہیں جیس جسٹس بننا چاہیے تاہم قانون آئین کے اندر ترمیم ہو گئی ہے اور اب صرف سینئرٹی کا اصول پرویل نہیں کرے گا اس کے ساتھ دوسری اشیاں بھی کنسیڈر ہوں گے تو اسے پہلو بھی زیرے گوھر آئے گے تو وہ ان صاحب کا گھر ہے جو سینئر موسٹ ہیں وہ اپنے گھر میں کھانا کرتے ہیں اور اس کھانے کے اندر پانچ لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے ان کی کھانے کی ٹیبل کے اوپر چھے کرسیاں ہیں تو پانچ مہمان ہوتے ہیں چھٹے وہ خود ہوتے ہیں اور میں باقی چار کا ان میں سے ایک بندہ برا راوی بھی ہے باقی چار کا تو میں نہیں بتاؤں گا کہ وہ کون کون تھے لیکن ایک نام میں لیے دیتا ہوں وہ نام ہوتا ہے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب کے والد صاحب اکرم راجہ صاحب جو ہیں کسی دن تذکرہ کریں گے ان کا بھی کہ ان کی جو وقالت تھی وہ کیسے چمکی لیکن میں اس وقت ہائی کورٹ کی رپورٹنگ کیا کرتا تھا جب ان کا عروج تھا اور اپنے عروج کے دور کی اندر انہوں نے اپنے مقدمات میں اپنے صاحب زادے کو متعرف کروایا اور جس دن سلمان نے پہلے دن ہائی کورٹ میں آرگو کیا اور میرا خیال ہے ملک قیوم صاحب کی عدالت سے رلیف بھی ملا ان کو تو انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ جج صاحب کو بتایا کہ جی آج انہوں نے پہلا کیس آرگو کیا اور جج صاحب نے بھی اپریشیٹ کیا ہم نے بھی اکرم جالعہ صاحب کو مبارک بات دی تو ہم سلمان صاحب کو وہاں سے جانتے ہیں تب سے جانتے ہیں بلکہ تب سے جانتے ہیں اور وہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے اور ان شخصیت کے درمیان درونوں کو برگردن راوی مبینہ گفتگو جو ہے وہ ہمیں رپورٹ ہو گئی تھی اسی دن ہی کہ وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی ہے میں اس گفتگو کا حرف بحرف سنی ہے میں نے متلکہ بندے سے لیکن میں کرکس آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو تھے ان کو ایڈوائز کیا جا رہا تھا ٹھیک ہے بلکہ وہ بھی یہ بات سننا چاہ رہے تھے اور انہیں اسی حوالے سے پھینکا اس وقت تو سیکٹری جنرل ہیں پارٹی تو انہیں یقین دہانی کروائی جا رہی تھی کہ میں چیف جسٹس بنتے ہی عمران احمد خان نیازی کو دس سال کے لیے تو نہ دوں گا صدمہ پہنچئے اے رہے پہنچے پریشان تھو تسی یہ پی ایم اے لینڈ نے نا جرنے کا عالمی ریکارڈ گائم کیا ہوا ہے ٹھیک ہے میں اس گفتگو کا رابی ہوں میں نے میرے پہتھے کو یہ چڑھے آیا میں ان کو بتا دیتا ٹھیک ہے نا ہاں میں ان کو بتا دیتا اس گفتگو کے اندر یہ تھا کہ آپ ذرا مجھے چیف بن لینے دے میں اس کو دس سال کے لیے اندر کم از کم تنوں گا اس کو جناب عمران احمد خان نے آسی کو اور پھر آپ سیکٹری جنرل ہیں اور ایک قدم آگے بڑھ کے آپ نے پارٹی کی صدارت کے اوپر قبضہ کار لینا ہے ان کو آپ قائد بنا دیجئے گا میں گفتگو کا رکس ہے گفتگو کافی لمبی ہے کھانا جو تھا وہ لوگ سارے پریزی کھانے والے تھے وہاں پہ وہ تھوڑا بہت سلاعت بلاد کے ساتھ ٹنگلنگ چلتی رہی اور کھانا بھی جو تھا وہ القابل کا چلتا رہا لیکن گفتگو ہو رہی تو میرے لیے یہ بڑے جسے کہنا چاہیے نا ناقابل یقین گفتگو تھی پارٹی اگر خود وہاں پہ نہ بیٹھی ہوتی اور وہ اس بات کا حلف نہ دیتی کہ جو کچھ کہوں گا ساچ کہوں گا ساچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا تو میں انہوں کا تاغ دور جائے تو کوئی یہ ٹھیک ہے نا دو انفرمیشن میرے سے حضم نہیں ہوئی ایک یہ والی انفرمیشن اور میں نے روک دی میں نے کہا یار میں نے یہ انفرمیشن نہیں دینی لیکن اب چونکہ چھبیس میں ترمیم پاس ہو گئی ہے میں نے کہا میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں ایک انفرمیشن جو تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اڈیالا کی ڈیوڑی میں سے گزر کر رات کے دس بجے بلکہ نو بجے کے قریب عمران احمد خان نیازی کی بارک کی طرف جاتا ہوا دیکھا گیا اور خصوصی پروٹوکول لگا اور جو ڈیوٹی پہ لوگ تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور مطلب کہ اور اتنی ارلی میں ہٹایا گیا کہ انہوں نے جن کے پاس آگے رپورٹ کرنا تھا ان کو بھی نہیں خبر ہوئی اور انہوں نے مطلب کہ فوری طور پر ان کو فالنکار لیا تم یہاں پہ کیا کہا رہے تو انہوں نے گسار انہوں نے پوچھ لو فون کر کے انہوں نے کہا ڈیوٹی چھوڑ کے ادھر آ جاؤ چلے جاؤ تو میں یہاں پہ اس لیے آیا ہوں تو اس نے اپنی آنکھوں سے ان صاحب نے دیکھا ملازم نے اور ملازم نے ہمیں کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اڈیالہ کے اندر عمران احمد خان نیازی کی بارک کی طرف جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں ایک یہ خبر تھی اور میں نے اس کو پورا سا ہلکا سا اس کے ساتھ شرازت کی لیکن یہ نہیں اے خبر سی نا کہ چیف بنوں گا امران احمد خان نیازی کو ناہل کروں گا اور تمہارا پی ٹی آئی پہ قبضہ کروا یہ کرکس تھا اس گفتگو کا میں نے جس بندے نے رپورٹ دی میں نے اس کی رپورٹ کو نہیں کیا اس طرح کے جتنے منصوبے تھے وہ یائی صبح و فجر کے وقت دفن کر دیئے اور انہیں کفنا کے دفنا کے جو لوگوں کے سینٹیمنٹس تھے یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ امران خان کو باہر لانا ہے انہوں نے یہ امران جو تھی وہ ہی ارکی ہوئی تھی اس بات سے کہ جناب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب آپ کا الیکشن کل ادم قرار دے دیں گے نہیں پائی جان میں نے پھر اس پارٹی سے کہا میں نے کہا الیکشن کل ادم قرار دے دیں گے میں لوں کہ اگر سلمان اکرم راجہ صاحب پی ٹی آئی کے سربراہ بن جائیں گے تو پھر تر راجہ صاحب کو جتوانا ہے نا اور ان کی پارٹی کو اقتدار میں لانا ہے نا وہ دے رہے گے ٹھیک ہے تو بہرحال میں نے یہ انفرمیشن ابھی بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنی تھی ابھی میں نے دیکھا لاہور پلیس کلاب کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب خطاب کرتے ہوئے چوکے چھکے مار رہے تھے لیکن ان کے چہرے کے اوپر جو نقامی لکھی ہوئی تھی اور جو مایوسی لکھی ہوئی تھی وہ میرے سے دیکھ ہی نہیں گئی اللہ دی کسو ہے میرے کنوں نے دیکھی گئی میں نے ان کو اتنا اداس اور اتنا شکست خردہ اور ملک کے بتر سے بتر طریقے سے سلمان اکرم راجہ کیس ہارے ٹھیک ہے پھر مجھے یاد آ گیا میرا سوچیں چل پڑیں ملک کوئی ان صاحب کی کامپنی بینچو ہوتی تھی میں بزنس ریکوارڈر سے اسوسیئٹ تھا کامپنی بینچ میں روزانہ مجھے جانا پڑتا تھا دیکھنے کے لیے کون کون سا امپورٹنٹ کیس لگا ہوا ہے اور اس میں کیا فیصلہ ہوا ہے شاہ جی اور سلوان جو تھے یہ دونوں بہت قریبی دوست تھے اور اکثر ان کے ساتھ میں ہی تیسرا کھڑا ہوتا تھا پوچھنے کے لیے کہ یہ دیکھیں یہ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا ہاں آ تو وہ پھر ان دونوں میں سے کوئی میرے سے مخاطب ہو جاتا کہ نہیں رضی جی یہ ایسے نہیں منصور صاحب مجھے رضی جی نہیں رضی جی ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ اس میں لگ گیا کرتے تھے سمجھ لیا نا رپورٹ جو کرنا ہے شام کو تو دونوں کی آپس میں دوستی بھی اچھی تھی میں نا لے آ گیا وہ نہیں آپ نہ آنے لیا ناسی کی صرف اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر آپ کی شدمت میں پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیہ آتا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق آتا ہے